قسم اللہ حقیب و خلد کا حقدار ہو جائے رسول اللہ حسے جس کو بھی سچا پیار ہو جائے دبے پاؤں نکل جائے گی زندگی پر وہ کی مانن دل بکھل جائے گی ماں اگر تک سے خفا ہے تو منع لے اس کو ورنہ چرنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی ورنہ چرنت تیرے ہاتھوں سے نکل جائے گی آئیے اس سلسلے کو اتراز کیا جائے اور آس پاس سے نکل کر سرزمین سوریاں ماؤں چلتے ہیں اور سرزمین سوریاں ماؤں کو چمکتا ہوا ستارہ جس نے اپنی آواز کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے اپنے گفتار کے ذریعے اپنے اشعار کے ذریعے سامائن میں ایک پہچان بنائی ہے اور وہ اندار جو ہے وہ اہلِ علم پسند کرتے ہیں میں نے مراد ہے کاری پروید یزدانی صاحب سے میں ان چار مثلتے استقبال کر رہا ہوں کہ شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے اپنے ہوتوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے آیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے آیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتنے نہیں مالے ہم نے شیر جو سچتے وہی شیر نکالے ہم نے ایک صاحب جو ہے جنگل میں نماز پڑھا چاہتا ہے تو ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے لگے یہ طرح سے جھولا چھاڑ ڈاکٹر ہوا کرتا ہے اترا تھے جھولا چھاڑ کوئی مولوی بھی ان کو مل گیا تو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے لگے کہنے لگے یہ بتائیے اگر ہم جنگل میں نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے شیر آ جائے تو کیا نماز جاری رکھوں تو قربان جائیے مولوی صاحب پر مولوی صاحب نے کہا کہ اگر وضو پر قرار رہے تو جاری رکھیں جس کو آج نہیں تمجھ میں آگا وہ کل ہاتھ لینا وہ کوئی قید نہیں ہے کبھی بھی آپ ہاتھ نہیں ہے بہرحال قاری پروید یدانی صاحب کا میں استقبال کر رہا ہوں کہ شیر جو سچ تھے وہی شیر نکالے ہم نے اپنے ہوتوں پہ لگائے نہیں دالے ہم نے آیت القرصی حفاظت کے لیے کافی ہے اپنے گھر میں کبھی کتے نہیں پالے ہم نے آئیے جنابے قاری پروید یدانی صاحب سے اس وقت انزماز کر رہا ہوں کیوں تشریف لائے اور اپنے کلام سے نوا دیں مقاتن جگہ امگانا چاہتے ہیں چونسہ مصرہ اگر طبیعت مچل جائے جو آپ نے کبھائے چاہتا ہوں دیکھے گا ہم مقاتن جگہ امگانا چاہتے ہیں جو رحمت میں جو رحمت میں سواس صاحب ایک قاوت ہے کہ پہلے استعمال کرو پھر وشواس کرو آپ پہلے نیتا ہیں جو پہلے استعمال نہیں پھر استعمال کرتے ہیں اور یہ مجھے دیکھ کر کے بڑا اچھا لگا جتنی شورہ اقرام تک کیا ہیں ان کو پہلے ہی مصرہ میں دادو تحسیر مل گئی لیکن چوتھا مصرہ اگر آپ کو لگ جائے تو آپ کی دعا ہے چاہتا ہوں دیکھے گا جو پہلے ہی مصرہ جو رحمت میں جو رحمت میں نہانا چاہنے ہیں جو رحمت میں نہانا چاہنے ہیں مدینہ مدینہ آمدہ بہت ڨیو بہت ښایو بہت سے مذurgien بہت.. لڑنے رحمت و برکت کا خزینہ چلیے آبے زمزم گیا گری آنے کو بھی نہ چلیے لڑنے رحمت و برکت کا خزینہ چلیے لڑنے رحمت و برکت کا خزینہ چلیے لڑنے رحمت و برکت کا خزینہ چلیے نعرہ ایک تکبیر نعرہ ایک تکبیر آل انڈیا نادیا مشاہرہ سردہنین اعلیٰ پور آری پرویدی ازدانی پدری والے وہ رینے والے ہیں اپنی والے ہے چینے والے ہیں چینے والے ہیں سبریہ کائم تحت نالے ظالم ہیے ہم حسن اور حسین والے ہیں ہم حسن اور حسین والے ہیں ہم حسن اور حسین والے ہیں کیا خوبصورت اشار پیش کر رہے ہیں ایک بار آپ لوگ بولی ہے سبحانہ اللہ بہت خوبے کاری پرویزیز دانی صاحب یہ ہے ہم نے قد جناب ملتا ہے مانو پیگی صاحب ملتا ہے جن کی ماں زندہ ان کی دعائیں ان کی ہر حال میں ملنے چاہیے دیکھے گا یہ ہے ہم نے قد جناب ملتا ہے مانو پیگی صاحب ملتا ہے مانو پیگی صاحب ملتا ہے ہے حقیقت جناب ملتا ہے دیکھ لو کیا رسے اگر ماں کو دیکھ لو کیا رسے اگر ماں کو وہ کی حج کا زباب ملتا ہے مانو پیگی صاحب ملتا ہے مانو پیگی صاحب ملتا ہے احمد پر کلام ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بولما اکرام جو بیٹھے ہوئے جو شور اکرام ہیں ان کی دعائیں ملیں گی اور آپ کا دعائیں ملتا کر رہا تو یہ آپ کی پورا مشاعرہ سنیں گے لیکن یہ کلام آپ گل گلاتے رہیں گے دیکھئے کیا ہے اس میں سرکار کی آمن ایسا لگ رہا ہے کچھ لوگوں نے کھانا کھایا ہے کچھ لوگوں نے پھر کے نہیں کھایا مل کے ساتھ انشاءاللہ بزائے گا کہ سرکار کی آمن دلتار کی آمن عبرار کی آمن گم خار کی آمن مرہبا بھئے حبا بھولو بھئے حبا بھولو بھئے حبا مورو ملائے کا سب بشیاں بنا رہے ہیں مورو ملائے کا سب بشیاں بنا رہے ہیں سرکار کی آمن سرکار کی آمن سرکار کا بھولو بھئے حبا بھولو بھولو بھولی حبا سرکار کی آمن بہت شکریہ اور آپ کے جتنے دوست تشریف فرمائیں ان کے حوالے سے ایک شیر پڑھتا ہوں یہ سچے قبل نبی چار سو انہیرہ تھا زمانے میں روشنی آئی یہ شیر پڑھتا ہوں دیکھیں گا ہوگی نہ دفن زیدہ مکہ میں کوئی بیٹی ہے ہوگی نہ دفن زیدہ ہوگی نہ دفن زیدہ مکہ میں کوئی بیٹی ہے لے کر حضور ایسا بے خابر ہے بے سرکار کی آمن، دلتار کی آمن، نمخار کی آمن، ابرار کی آمن، مرحبا مرحبا، بولو مرحبا، 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 بولو مرحبا جس سورتا ہے جہاں سب کا قرینہ دے گلیتا ہوں پرستی غیر جہاں رہ پتی وہ زینہ دے گلیتا ہوں سورتا ہے جہاں سب کا قرینہ دے گلیتا ہوں پرستی غیر جہاں رہ پتی وہ زینہ دے گلیتا ہوں زیارت روبرو کر دے جا کر لوگ تیبا کی زیارت روبرو کر دے جا کر لوگ تیبا کی میں آکے پید کرتا ہوں مدینہ دے گلیتا ہوں میں آکے پید کرتا ہوں مدینہ دے گلیتا ہوں کہ رسول اللہ کی سنت کو جوبنا نہیں سکتا کہہ دیجئے سبحان اللہ ایسے نہ ایسے کہا جاتا ہے سبحان اللہ جرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ رسول اللہ کی سنت کو جوبنا نہیں سکتا ہدایت کا کبھی وہ راستہ پر پا نہیں سکتا حدایت کا کبھی وہ راستہ پر پا نہیں سکتا رسول اللہ کی سنت کو جوبنا نہیں سکتا ہدایت کا کبھی وہ راستہ پر پا نہیں سکتا ابو بگرا عمر عثمان لسان جس کو بھی زفرن ہے تکانا اس کا دوسخ ہے وہ جنت جان نہیں سکتا بیشک 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 بہت شerna قریقہ پہنٹے کیچھے اس ممنوع کے ساتھ مالک کے ساتھ مال بھی آرہا ہے دو میاد رکھیں ہم میرا بوٹ ہوتا تو میں آپ ایک ہوتا تو نہیں نیrints گی tom اب چار مصروں پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد ایک کلام کے دو تین شیئر پھر اب زحمت تمام دیکھے گا تمام اور مائے کلام تشیف فرمائے اور آپ سب کی محبتیں کرم جھمبر از تنور کا مینہ دکھائی دے آنکھوں میرے خود کا زینہ دکھائی دے زینہ دکھائی دے اپ جھمبر از تنور کا مینہ دکھائی دے یہ عارضو یہ عارضو یہ عارضو غبر بنے اس زمین پر یہ عارضو غبر بنے اس زمین پر دکھائی دے ایک مطلع دو شیئر پھر اس کے بعد ذہبت تمام اور خاص کر کے میں مطلع ہوں شیئر جو پھنے جارہوں بیان ملتار بھائی کی حوالے سے دوستگی حوالے سے پھنے جارہوں دیکھئے گا کہ رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی 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 رہا رکھ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی رب سل میں اللہ گم گناہ دے رہا اگلائے گی چاہت کبھی نہ کبھی شہر طیبہ کا دی پار ہوگا تجھے شہر طیبہ کا دی پار ہوگا تجھے تیری چمکے کی دسمت سمجھ میں آگیا میں کہنا کیا چاہتا ہوں یہ کبھی نہ کبھی ذہن میں رکھئے گا دو شیر پڑھوں گا اور اس کے بعد پڑھوں گا اختتاب لیکن یہ کبھی نہ کبھی ذہن میں رکھئے آپ شیر تک سنیے اور آپ سب کی محبتیں دیکھے گا کہ رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی آمینہ کے لل ہے لبی کے دل دار کا دل میرے ماں ہے گئے ان کے دی دار کا دل میرے ماں ہے گئے ان کے دی دار کا آپ صلو اللہ آپ صلو اللہ فرق سویا کرے ہوگی ان کی زیارہ کبھی نہ کبھی ماشاءاللہ میں یہی چاہ رہا تھا اب یہ کبھی نہ کبھی آخری شیر اور ذہمت تمام علماء اکرام تشریف فرما ہے اگر کسی نے کلمہ الا الہ الا اللہ محمد الرسولہ نہیں پڑھا ہے لیکن جس نے پڑھا ہے چاہے جتنا بڑا گنےگار ہو ایامت کے دل اپنے عمالوں کا سمیازہ و قدنے کے بعد جنگر میں ضرور جائے گا اب یہ کبھی نہ کبھی ذہن میں رکھیے آخری شیر سنجھے دیکھے گا ایک مرتبہ سارا بجمہ بول دو سبحان اللہ تو رنگ لائے گی چاہت کبھی نہ کبھی ہم سیاہ کاری ہے ہم شتاہ کاری ہے ہم بہت غیز جاہ بہت غنہ کاری ہے دل میں سرہ بارا پر جو ایمان ہے جائیں گے ہمیں بھی جنتی